ڈیامیہ مدینہ سلیم کے ظلمہ برخورت دور حدیث کے ظلمہ ہے وہ مبارک بات کے لائق ہیں کہ آج انہوں نے اپنے سبب کی آخری حدیث پڑھو اب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی وقتی بیروں پہ جائیں گے پھر والدین کا تھقاظہ ہوگا کوئی کربار کرے گا کوئی جوب کرے گا ان کو زندگی سے واسطہ کرے گا اور زندگی میں انسان پر حال آ جاتے ہیں کبھی بشی کبھی بمی کبھی نفع کبھی نفع کبھی نمسان کبھی صحت کبھی بیماری ان حالات میں خس کے انسان سوچ گئے کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ مل جاتا کہ میں بہترین زندگی بتا لیتا تو بہت سارے طلابہ اپنے ذہن میں خیالی کلاو پکاتے ہیں کہ میں سونا بنانے کا طریقہ آجائے تو مزاہ جائے تو عزیز طلابہ میں آپ کو سونا بنانے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا بلکہ سونا بنانے کا طریقہ بتاؤں گا آپ اس پر عمل کریں گے تو خود سونا بن جائے انسان پر فریشانیاں دو طرح سے آتی ہیں ایک تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں مَا اصابکم مِن مصیبتن فَوِ مَا قَصَبَتْ عَيْدِيكُمْ ہمارے اوقت جو بھی مصیبت آتی ہے تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یعنی گناہوں کا بابار ہوتا ہے تو یہ پریشانی انسان کو پریشان کر دیکھتی ہے کیسے پہچان ہو کے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی ہے تو مشاید نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر ڈپریشن کی قیفیت ہوتی ہے عامال چھوٹ جاتے ہیں اور زبان پر شکوے شکایتیں ہوتی ہیں مجھے یہ نہیں مل رہا مجھے وہ نہیں مل رہا اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کیا اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کیا تو جب کئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہو زبان پر شکوے ہو تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے گناہوں کا بغال بنکی آئی ہے مصیبت سے اور عجیب بات ہے کہ انسان نے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے جوٹی کا زور لگاتا ہے پریشانیہ ختم نہیں ہوتی ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر ہے وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر ہے ہم گناہوں کی جان نہیں چھوٹے اور پریشانیہ ہماری جان نہیں چھوٹے اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی خوشیاں عطا کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن جیسے میں فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو دو جنتیں ملے گی محسنی نے اس کے دو ترجمے ٹھی ہے ایک تو یہ کہ اس کو جنت میں دو محل بھی دیں گے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کا گھر کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے ایک گھر لاہور میں ہے ایک گھر اسلامباد میں ہے بعض لوگوں کا ایک گھر فیصلباد میں ہے ایک گھر انہمری میں بنایا ہو رہا ہے تو دو دو گھر بنایاتے ہیں یا ایک گھر پاکستان میں ہے ایک گھر دوائی میں ہے تو جس طرح یہاں پر ایک بندے کے رہائش کے دو گھر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت پر دو محل عطا فرمائے ہیں ایک ترجمتن فسرین نے یہ کیا ہے اور دوسر ترجمہ یہ کیا ہے جنتان کہ اس کو اللہ دو جنتیں عطا فرمائے ہیں ای جنت الدنیا و جنت الاخرہ اللہ اس کو آخرت پر جنت دیں گئی سہی اس کی دنیا کی زندگی کو بھی اللہ جنت کا رمضہ بنایا ہے تو یہ ہے سونا بننے کا ترجمہ آپ معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے زندگی دیں گے کہ اس دنیا میں آپ کو جنت کا مزہ آئے گا مسائب کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی طب سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے یہ نیکوں پہ بھی آ جاتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَوِئِذِنِ اللَّا کہ تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کے عزو سے آتی ہیں اللہ آزمائش کے لیے کا ویڈیو بھیج دیتا ہے اور اپنے پیاروں کو تو خوب آزماتا ہے ہم غور کریں ہم بازار میں جا کے دس رو پہ کی کوئی چیز لیتے ہیں تو ٹھوک ہو جا کے دیکھتے ہیں کچھی ہے یہ پکی اگر دس رو پہ کے چیز کو ہم ٹھوک ہو جا کے دیکھتے ہیں کچھی ہے یہ پکی تو اللہ نے اپنی جنتیں دینی ہے اپنی رضا دینی ہے اس بندے کو تو اللہ بھی آزماتے ہیں یہ پتہ ہے یہ پکتہ ہے تو یہ آزمائشیں کئی مرتبہ انتحان بن کے آتی ہیں مگر ان کی پہچانی ہوتی ہے کہ انسان کے پر پریشانی تو آتی ہے اس کا دل پریشان نہیں ہوتا اس کا دل گھبرایا ہوا نہیں ہوتا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شیشے کا بنا ہوا کمرہ ہوئے ائر کنڈیشن ہی اور انسان سکون سے اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے باہر توفان ہے آندھی ہے پارش ہے یہ علا باری ہے تو وہ دیکھ تو رہا ہے کہ توفان آ رہا ہے مگر توفان کا اس پر حسن پر کوئی نہیں ہوتا ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہو رہے ہیں یہ اللہ والوں کے مثال ہوتی ہے کہ دیکھنے میں ان کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں امتحانات ہوتی ہیں سختیاں ہوتی ہیں مگر ان کے دل مطمن ہوتے ہیں ان کو ان کے دل پریشان نہیں ہوتے ہیں توفان کر رہاتا مل عزم کا تواف توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھمر میں لوگ سمجھتے ہیں یہ کشتی بھمر میں حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائشیں ہوتی ہیں اس لیے دو طرح سے مصیبتیں آتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے زیدگی کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقام تسخیر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس بندے کو اپنا خلیفہ بنائے انہی جائن اور کل ارد خلیفہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنائے اب یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہو اور دو روٹی پر رستہ پھرتا ہوتا ہے اللہ کا خلیفہ ہو جگہ جگہ پر صحیح جو خار ہوتا ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی زندگی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھی اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی فقیری میں بادشاہ ہی کرتی حضرت امدلانہ کو اللہ نے مقام تسخیر عطا کیا تھا چنانچہ آگ پانی ہوا اور مٹی سب ان کے حکمات حدیث وارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے خطوہ دے رہتے تو مسلمانوں کے ایک لشکر کہیں کافروں کے ساتھ بھی قابلہ کر رہا تھا تو امدلانہ نے اس زمانے میں اس لشکر کو پیغام دیا یا ساریہ تل جبل کہ اے ساریہ پہاڑ کی ترجان رکھنا دشنوں کے در سے حملہ نہ کر دیں اور ہوا نے اس کے پیغام کو سیگنوں میل دور تک مہشا دیا تو ہوا بھی ان کے حکمات آگ بھی ان کے حکمات آگ بھی ان کے حکمات چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ تھی یہ وقت ہے باہر سے آگ نکلنی اور مدینہ تھی یہ وقت ربڑنے شروع ہوئی حضرت اللہ نے تمیم داری اللہ کو بلایا اور فرمایا کہ جائیں آگ جہاں سے نکلی ہے اس کو وہیں واپس دے انہیں دورہ کا نفل پڑے اور اپنے رمال کو ایسے بنایا جیسے چاوک ہوتا ہے اور جیسے جانور کو چاوک سے مارتے ہیں اور جانور بھاگتا ہے وہ آگ کو مارتے تھے اور آگ پیچھے ہٹتے ہٹتے جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس چلی گئے آگ نے بھی ان کی بات مانی ہوا نے بھی ان کی بات مانی پھر مٹی نے بھی ان کی بات مانی چنانچہ ری سے بات میں آتا ہے کہ ایک پرتبہ وزیر دیبہ میں زلزل آیا تو جب زلزل آیا تو اللہ نے زمین کے اوپر اپنی ایڑی ماری فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے کیا عمر نے تیرے پر عدل قائم نہیں کیا اور زلزل ختم ہو جاتا ہے پھر پانی نے ان کی بات کھانی چناتے درائنی سال کے کسی سے میں بند ہو جاتا تھا تو وہاں مسلمانوں کا صفحہ سلاحات میں حمیر رمولین کو خط لکھا کے یہاں کے لوگ تو ایک نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالتے ہیں قربانی دیتے ہیں اور پھر پانی چلتا ہے ہم کیا کریں تو واللہ نے درائنیل کے نامی چھوٹا سا خط لکھا پرکی لکھی جس میں یہ لکھا تھا کہ اے درائنیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ جاتا اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر رمولین تجھے حکم دیتا ہے کہ چلنا چرو کر یہ پانی میں اندر پرچی ڈالی گئی اس وقت سے درائنیل چلنا شروع ہوا آئی تک اس کا پانی پھر بند نہیں ہوا تو آج پانی حوا اور مٹی سب ان کے حکم مان دیتے ہیں ان کو مقام تسخیر حاصل تھا اور اللہ نے دنوں کو میں مسخر کر دیا ہوتا ہے یہ مقام تسخیر ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم معصیت سے خالی زندگی اختیار کریں قرآن مجید میں ایک واقع ہے کہ ایک نوجوان جو کلکل کردیس میں تھا کوئی استعداد پاس نہیں کوئی مددگار پاس نہیں کوئی دنیاوی طور پر حسیت نہیں ایک خادم ایک نوکر ایک غلام کسی زندگی گزار رہے اس نے تقویٰ پریزگاری کے زندگی گزاری اللہ نے اسے وقت کا بادشاہ بنا دیا چنانچہ یوسف رہی سزادہ السلام وقت کے بادشاہ بکے عزیز مصر نے ان کو اپنی جگہ بٹھا گیا تھا اب ان کے بھی بھائی تھے وہ تو پریشان حال تھے گنگم لینے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگستی نے بحل کر دیا اور ہم قیمت بھی بولائے ہیں جو پوری نہیں ہیں لیکن آپ ہمیں گنگم پوری دے دیئے فَتَوْفِلَنَ الْقَيْلِ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور ہمارے کوئی صدقہ خیرات کر دے ان اللہ یعجی المتصدقین اللہ صدقہ کرنے والوں پر جزا دیتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ہیں تو یہ بھی میرے بھائی نہ نبی جاتے ہیں اور یہ اس وقت میرے سامنے کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں تو انہوں نے فرم سے سوال پوچھا ماں فال تم بھی یوسف تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا وہ تو حق پک کریں گے تو وہ کوئی نہیں کر سکتے تھے کہ یوسف کو کوئی جانتا ہوا تو کہنے لگے اَا اِنَّا قَلَانْتَ يُوسف تو فرمایا خَوْلَانَا يُوسف فرمایا ہاں میں يوسف ہوں وَحَاذَا أَخِي وَلِمِرْ بَائِ بِنِي أَمِينَي تَتْمَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر احسان کیا اِنَّهُمِ يَتَّقْ وَيَسْبِر بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے در سر رضو طرح کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَذِيُّ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسنین کے درب اضايا نہیں کیا کرتا تو دیکھیں اللہ نے ان کو وقت کا بادشاہ بنانے گا آج بھی ہم اگر تقویت عارض کی زندگی کی گزاریں گے تو ظاہر میں ہم فقیروں گے مگر اللہ ہمیں واقعی شاہیت آخر ہم دلوں کے بادشاہ ہوئے ہیں ایک انگریز دستان کے سفر پر آیا اور اس نے اجمیر شریف کو لکھا واپس گیا تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ بھئی تم وہاں کیاں دیکھ کیا ہے اس نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا یہ ایک مندہ خبر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے تو یہ اللہ والے یہ دلوں کے بادشاہ ہوتی ہیں اور یہ دلوں کی شاہی ان کو اللہ کی فرمبرداری اور اللہ کی اطاعت سے نصیب ہوتی ہیں تو ہم اس بات کو پلے باندھ لیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا علم اور ارادے کے ساتھ اگر ہم نے یہ ارادہ کر لیا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو آپ حضرات کی زندگی ایسی پرسکون ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ وقت دکھائیں گے آپ خود کہیں گے کہ ہم جنیا میں جنت کم حضار دنیا کی زندگی بھی بھی جنت بن جاتی ہے حلام اکوال نے بہت اچھا شعر کہا ہے فرماتے ہیں اکل ہے تیری سبر سبر کہتے ہیں دھال کو شیلڈ کو اکل ہے تیری سبر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگین تیری جہانگین کا مطلب پوری دنیا کے تیری خلافت ہے اکل ہے تیری سبر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگین تیری ماں سواللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہے تو تدبیر ہے تقدیر سے لگی اگر تو صحیح معنی میں مسلمان ہے تو جو تدبیر بنائے گا اللہ اسی کو تیری تقدیر بنا دیں گے تو دردتا کیوں ہے صحیح معنی میں مسلمان بن جا تو تدبیر ہے تقدیر تیری تیری جو تدبیر ہوگی اللہ اسی کو تیری تقدیر بنا دیں گے اور پھر آخر کے عجیب شئر لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں بندے کو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اے میرے بندے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو ہم تیرے ہیں اب بتائیں اللہ فرماتے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحو کلم تیرے ہیں دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں لاحو کلم تیرے ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں ایسے تک کو اطحارت کی زندگی عطا فرمائے اور جتے طلبہ پارے ہوئے ہیں اللہ انتظرنیہ میں ایسی پقیلی عطا فرمائے کہ جس کے اوپر شاہی بھی گربان کرتا ہے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين یہاں جس توبہ کے کلمات پڑھائے گا سچی ذر کے ساتھ حدیث کی بات فرمارے ہیں کہ حدیث کی جازت بسیتی بات تو یہ ہے کہ حضرت کشمیر نامت ورکاتم نے حدیث کا دست دیا تو ان کو اللہ نے علم اتنا دیا ہے تقوی اتنا دیا ہے کہ وہ حدیث کی جازت دیتے تو آپ سب کا میرا قائدہ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ مجھے حکم دے دیا گیا ہے تو آل امن و قوق العدب میں اس پر عمل کرتا ہوں الحمدللہ سمو الحمدللہ میں نے اپنے احساس سے درس نظامی کی کتابیں پڑھیں بہت افتدا کی واضح ہے سکول کے دوران میں یہ میرے بڑے بائی نے کہا کہ دو مینے کی چھٹی ہیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں چنانچہ مومد پورا مسجد میں ایک تکاری علام حضور صاحب ان کے پاس مونمی بڑھا دیا ہے میں زہین بچہ تھا الحمدللہ دو مہینے میں میں نے چھے پارے یاد کر رہے ہیں میرے کاری صاحب بہت خوش تھے اور میرے بائی کو کہتے تھے کہ یہ بچہ ایک سال کے اندر حافل کر جائے گا اب جب چھٹیاں ختم ہوئی تو بھائی نے کہا سکول چلو میں نے کہا میں نے تو حافظ بن لے اس نے کہا نہیں سکول چھوڑنا نہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی تھے اور میرے سکول کے ٹیچر نہیں تھے اور میں ان سے بہت ڈڑھتا بھی تھا چھوٹا بچہ تھا تو بہر میں سکول گیا جب واپس آیا تو امی کے بالا خود رویا میں حافظ عالم بننا چاہتا ہوں اور بھائی بھائی سکول لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھائی سے بات کی بھائی نے کہا اگر یہ بننا چاہتا ہے تو میں اسے لوگ تو نہیں جا یہ اگر آٹھ بندے سکول میں لگاوک بھی آتا ہے تو پھر بھی اس کے بعد چھے آٹھ بندے فارد ہوتے ہیں کھیلنے کی بجائے علم حاصل کر لیں کیسے لیں حاصل کروں تو ہمارے شہر کے ایک مفتی تھی ان کا نام کا مفتی ولیاللہ کو مفتی عظم جھنگ کہلاتے تھی بھائی مجھے ان کے پاس دے گئے ان کو کہا کہ میرے بھائی کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے تو آپ اس کشام کو پڑھا دیئے گئے ان کا دو گھنٹی میں نے بات آجا جائے کریں میرا لانا ان کے پاس ان نے مجھے پندنامہ سے شروع کروایا اور عجیب بات ہے کہ پندنامہ کی کتاب پڑھا کر انہوں نے مجھے نفے فیصد سلوک اس دور میں سکھا دیا تھا پھر انہوں نے مجھے سرفناک شروع کروائی پھر ساتھی فارسی میں دلستہ بستہ پڑھائی پھر مالا فندہ میل پڑھائی شرمیاتہ عامل تک میں نے انہوں سے شروع کروایا پھر ساتھ مولنا اچھا اکشاد صاحب پھر ساتھ مولنا مرورت اللہ نے مانکورٹ والے ان سے میں نے دو مرتبہ دورے سر بھی کیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب انہوں نے ایک سانس میں سر سرین سنائے گا میں اس تو ایک رپیہ نام دوں گا تو عجیب بات ہے کہ میں نے بھی ان سے ایک رپیہ نام دیا ہوا جو دین کی سمجھ ہے وہ مجھے ملی تھی میرے استاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں میں شرفیہ کے استاد تھے اور اس زمانے میں میں یونیورسٹی کا طالب انت بن گیا تھا تو میرے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہم دیا کہ کوئی مسئلہ کچھ نہ ہوتا تو عجیب پاس لے جائے تو میں سائیکل پہ جب میں شرفیہ پہنچا دارے استاد میں دیکھا اترے زمانے سے تھی خیر کرنی تھی کھڑے بات کر رہے تھی میں نے کہا جی کہ میں طالب علم ہوں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے تو انہوں نے کہا اچھا کجر کونے میں آکے بیٹھتے آئے کرو میں تمہیں دیکھ لیوں گا جب فارے ہوں گا تو اپنے فارے بلائی اپنے گا خیر بلائی اپنے گا بلائی اپنے گا کہنے لگے دیکھو جو بات پوچھنی ہے مختصر پوچھنا نہ اپنا وقت رہا کرنا نہ میرے وقت رہا کرنا بیکار کے سوال نہ پوچھنا تو میں تو خورا گیا کہ یہ بڑی دلال والے بزرگ ہیں خیر میں نے ان سے قصد پوچھا کہ حضرت میں چاہتا ہو کہ میں سنت پہ مل کرو مجھے سنت کے وعالے میں سننا ہے اب ان کا علم اتنا تھا کہ ایک درہ چھیں گے پھر دیکھ یہ کیا ہوتا ہے انہوں نے سنت کے اوپر بتانا شروع کیا سمجھانا شروع کیا اور اندازاً دو گھنٹے پفتگو ہوتی رہی پھر دو گھنٹے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے بہت میاری باتیں کچھ ہی ہیں لہذا آپ تم آ جائے کرو اور میں تمہیں بت دوں گا جیسا سمجھا ہوتی ہے تو میرا جانے شرکیاں ان کی صحبت کے وجہ سے اقابل علماء دربان کی محبت پر دل میں آئی اور مجھے ایک فطری دباؤں کے ساتھ دیا یہ نیوستی میں میں نے دل میں سترا کہ پھر مفتی صاحب سے میں کتابیں پڑھ رہا تھا اب یہاں پہ تو میں نہیں پڑھ سکتا تو کیا کروں سوچا کہ یہاں کوئی مدرسہ ہوگا تو امینے میں اس کی لاہور ڈھیٹی روڈ پر ہے اور اس کے قریب ایک محلہ ہے جس کا نام ہے بیگم پھولا کوئی مغلی یا شہدادی تھی جس نے یہ محلہ بنوایا اور اس شہدادی کے نام پہ اس کا نام وہ زمانے میں بیگم پھولا رکھا گیا وہاں پہ کچھ مارجیں بھی ایسی بنی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے پڑھا چلتا ہے کہ یہ بادشاہوں کی بنائی ہوئی مارجیں وہاں پہ ایک مسجد تھی اس مسجد میں ایک مدرسہ تھا مدرسہ کا نام تھا زیا اور علم تو ان کے مہتوہم صاحب گلگت کے رہنے والے تھے کتھان کے میں ان کے پاس گیا میں نے جا کر کہا کہ حضرت میں جیوریتی کا طالب نہیں ہوں مگر مجھے شوق ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں تو اگر میں آپ کے پاس آج آجائے کروشان میں دون تین دنٹے کے لیے تو مجھے کتابیں پڑھا دیں وہ بہت خوش ہو گئی کیونکہ انیس سو اکتر کی بات ہے اس زمانے میں یورسٹی کے طلبہ مدرسہ مجھے تو نہیں آگئی تو مہتوہم صاحب کا تو دل ہی خوش ہو گیا کہ اچھا میں تو ضرور پڑھا ہوں انہوں نے اپنے استادوں کو بلایا اور ان کو کتابیں تقلیم کر لیا کہ کہیں اشان کو بچہ آئے گا اس کو کتابیں پڑھانی اب اللہ کی اشان کہ میں نے استادوں سے کتابیں پڑھنے شروع کر رہی ہیں اور میرا وہاں آنا جانا خسر کے ساتھ سے مدرسہ کے امتان سے میں دیتا تھا حکمت میں دل میں خواہش ہوئی کہ میں وفاق کا امتان دیتا ہوں اُس زمان میں وفاق اتنا معروف نہیں تھا لوگ جانتے تھے مدر کم تو ایک پتھان استاد تھے ہمارے میں نے ان سے پوچھا کہ افتاد دی کیا میں وفاق کے امتان دے رہاں کہنے لگے یہ یلیوشنیوں کے طلب آتے ہیں ان کو کاغذ کی پڑھی ہوتی ہے تمہیں سند کی پڑھی ہوئی ہے تمہیں علم ہی چاہیے کاغذ چاہیے ان کا حضرت علم بھی چاہیے اور اگر سند میں جائے تو اور میرے اچھا ہے مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ جنہوں نے وفاق بنایا ہے یہ کس وفاق کے تحت امتان پاس کر کے ہیں تو صاحب سے رہا ہے کہ انہوں نے تو وفاق بنایا تھا اس سے پہلے تو وفاق نہیں تھا اچھا یہ بتاؤں تمہارے شیخ نے کس وفاق سے امتان پاس کریا جنہوں نے وفاق کے امتان دے رہاں کہنے کہ تجھے کیا علمات ہے جلس پڑھا اور اپنے امتان دے یہاں کا اور یہی کا کیا ہے تو میں نے امتان چننے دی جس کا افسوس مجھے آج تک ہے اگر میں امتان دے دیتا تو میں جنہوں نے وفاق کیا تھا مقبول درجہ میں تمہیں پاس ہوئی جاتا مدرسے کے امکان دیتا تھا تو ممتاز درجہ میں پاس ہوتا تھا مگر اللہ جو چاہتے ہیں وہ بکی ہیں بلاخر بخاری شریف کے اسواق میں نے حضرت مولانا محمد جعفر ہمارے استاد جامعہ کے اچھے ہم میرے بھی استاد ہیں ان سے پڑھی وہ حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ حدیث بھی تھے من الانتداء الالانتہا مطن و روایہ پھول ویسے میرے عام استاد حضرت مولانا حبیب اللہ جو ہمارے حضارہ کے شہر حدیث ہے وہ ہے مجھے اس جنسگی میں کہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے ضرورت پیش آتی ہے تو میں ان سے ریلو کرتا ہوں بلکہ جو بیان کرنا ہوتا ہے تو میں اسے لکھتا ہوں تاریبین کی طرح ان کو دکھاتا ہوں وہ اس میں چاہدوں کو تنصیق کر لیتے ہیں اور اگر وہ تصدیق کرنے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں بیان کرتا ہوں مجھے تسلیح ہوتی ہے کہ جو بات کر رہا ہوں میں بکی بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد دو مدارے سے ادازی چند بھی ہو جاتی ہیں ایک ادارہ ہے جامعہ رحمانی ہے جہانی عملی میں وہاں کی مسجد مدرسہ کمیٹی کی حضرات بہت محمد کرتے تھے چنانچہ ختم مقارب یا افتتائی مقارب کے لوگ بلاتے تھے اور میں ہر سال وہاں بیان کیلئے چلے جاتا تھا ایک دن وہاں کے موت میں صاحب مجھے فرمانے لگے کہ پیر صاحب آپ بیان کرتا ہی چلے جاتے ہیں آج آپ نے جانا نہیں ہے میں نے پیچھا خیر ہے کیوں نہیں جانا کہنے لگے اس کیا کہ آپ کے اماموں خوشی کمانے لگے تو میں نے انہی الفاظ میں پیجیمنٹ کا کس خوشی میں کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا نام اپنے کالے دلوں میں شامل کیا ہو جائے سال کے شروع میں جیسے طلبات آخرے کے لئے آئے تو ہم نے آپ کا نام بھی لکھ لیا یہ ریجسٹر دیکھو کل ریجسٹر دیکھایا ہے میں نے کہا اتازی میں تو یہاں نہیں آیا تو یہ حاضریاں کیسے لگیں کہنے لگے کہ آپ دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے اور ہم آپ کی حاضریاں لگاتے سے مگر کاغل بتاتے ہیں ریکارڈ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے طالب ہیں اب ہم آپ کو حاضریاں لگیں پھر اسی طرح کی ایک سند قاسم علم ملتان کے مہترین صاحب میں جاری کروائی تھی تو میں اس کو اپنے لئے اعزاد سمجھتا ہوں بہرحال دو مدرسی میں نہ پڑھا اگر پڑھا استادوں سے اور یہ سارے کتابیں پڑھیں جو درس درس درام میں ہوتی ہیں شخصی مطالعہ نہیں تھا الحمدللہ سمائے الحمدللہ پھر اللہ نے مجھے چند ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جس کی وجل سے میری حضیث کی صرف کافی آگیا ہوگئی پہلا موقع تو آیا کہ جب یہ عاجز ظالم بے بند حاضر ہوا تو وہاں پر حضرت مولانا سالم قاسمی رحمت اللہ ہے جو پاری موتی کے براہمدلہ کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے گھر کھانے کی دعوت میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ انہوں کے گھر گیا انہوں نے کھانا کھایا تو کھانے کے بعد وہ ٹھیکنڈ لگے پیر صاحب ہجر آئے عجیب بات ہے کہ پہلے حضرت مولانا طلحہ قاندلوی رحمت اللہ جو شہر الدین سامجا کے بیٹے تھے ان کو پیر صاحب سے نام سے مام بلایا جاتا تھا اور ان کے بعد یہ سادت حاصل ہے کہ وہاں نام نہیں بکاتے اگر کوئی کہہ دینا پیر صاحب سے سمبران یہ سادت کا نام ہوتا ہے کہ پیر صاحب آپ پر ساتھ آئیں تو میں اٹھکا ان کے ساتھ گیا تو مجھے کمرے میں لے گئے کہنا کہ اس جاتا تھے میں بیٹھ گیا کہنا کہ پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس جاتا تھے کہ کیوں بٹھایا ہے میں نے مزار میں جواب دیا حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی پیلیاں بھی ان پیر جاتا تھے تم اس طرح پڑے کہنا کہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوٹی رحمت اللہ کا کمرہ ہے اور یہ ان کی جاتا ہی ہے میں آپ کو حضیث کی اجازت دینا چاہتا تھا کہ آپ میں چاہتا ہوں کہ یہاں بٹھا کے اجازت ہوں انہوں نے حضیث کی اجازت ہی متوچھکے طالب بے بند کے محتمیم پی رہے ان کی صندوق اولی تھی تو الحمدللہ ایک آلی صندوق اولی تھی مہد کرنے کے بعد ہم لوگ خرم میں تھے انتظار میں تھی فلائٹ آئے گی چند دن کے بعد سوم جائے گی حصر کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت پچھلے دبلے سے تھے وہ ایک جگہ بیٹھے اور صرف مال والے جو طلبات تھے وہ ان کے لئے حلقہ بنا بھی بیٹھے اچھے جو مدرسی کی کتاب میں ہوں وہ انہوں نے سائی سے بیٹھانے جاتے ہیں اور سکول کالیج کی کتابیں اعلید ہوتی ہیں ایک نظر دیکھنے سے بندہ پتہ تلالت ہے یہ مدرسی کی کتابیں ہیں یا یہ سکول کالیج کی کتابیں ہیں تو کچھ تو لما ہے لگتا تھا مفالی جیمنٹ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کے حضر منا کے بڑھے ہیں محمد را کریم ہو گیا اب ان میں سے ایک کالیج نے تلاوت چھتی کہیں فکانہ باد الوحی الا رسول اللہ صل اللہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے اندیس کی تلاوت ہوئی ہے تو اس کے بعد ان حضرت نے سب کو حدیث کی اجازت دی اب میں نے دل میں شکا کہ جو مدر حرم میں بیٹھ گئے ان طلبات کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں تو سب دے رہے کہ ان کی حضرت بہت عالی ہو گئی تو میں نے ان کے خادم کو کہا کہ حضرت کون ہے ان کا جیئے ہیں حضرت مولینہ ححمد علی لاجپوری سوری انڈیا کے مگر ان کی زیادہ زندگی یوکے میں ملنے گیا ہے اور ابھی وہیں شہد کے لیے آئے ہیں اور ان کے پاس بہت علماء آتے ہیں حدیث کی اجازت دینے کے لیے میں نے پوچھا کہتے ہیں کہتے ہیں تم پاکستان سے حضرت کرتی ہیں کہتے ہیں کہ جیسے تمہارے تک ہی عثمانی میں نے تو دل بہت خوش ہو گیا کہ جب شیخ علیہ السلام حضرت مولا تک عثمانی دعوت کراتا ہوں جیسے ان کے پہاڑ بھی ان کے پاس دیں حضیث کی صدد کے لیے تو باقی بڑی انچی صدد میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے حضیث کی اجازت مل سکتی ہے ان لگا آپ کا نام کیا ہے ان کا میرے نام ہے جو پارے میں ترشت ہو اللہ کی شام دیکھیں کہ وہ صدا جوان میں سنا تو جیسے کہ پھٹک جاتے ہیں ایسے پھٹک کیا اسلام علیکم اٹھکے ملا اور وہیں سے حضرت 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 حرم میں اس طرح فقارنا کسی کو عجیب سے لگتا تھا مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا تو حضرت نے اس کے لئے دیکھا فرمائے میں کیا بات اتنا شوق کر رہے حضرت آپ نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر سفر میں کہیں جو پارے میں نقشمندی سے ملاقات ہو تو ضرور کروانا ہی حضرت آگئی ہے اب یہ شوق کہ وہ حضرت کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا میں نے ان کے ماتے کو بوسا لیا ملاقات کی میں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے باقی طلبات عجیز کی جانتی ہے تو مجھے بھی دے دیں گی فرمائے کہ دیکھو جب مہت کے ٹلا تھا تو میں نیت کر کے ٹلا تھا کہ اگر اس سفر میں ملی آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھوں گا کیونکہ میری نیت پہلے کی تھی آپ میری بات پہلے پوری کریں پھر میں آپ کو بات نہیں کر رہتا ہوں چنانچہ وہی حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھا ہے اور تم نے پھرانی اس کی جانتی ہے جب ہم نے ان کی جانتی ہے کو پڑھا تو پتہ چلا کے وہ تھے شاگت حضرت عبد الرحمن ننخ مطلب آلیا کے اور وہ شاگت حضرت عبد الرحمن تو اس طرح ان کی صندوق آلی ہو جاتی تھی اور ایک ان کا ترکتا حضرت عبد الرحمن قرآن عبد الرحمن کے ذریعے وہ بھی حدیث کی صندوق کی بہت آلیا تھی تیسرا ماہ کا عجیب ملا کہ ہمیں ایک مدرہ ترکی میں تھے استمبول میں ہمیں کچھ نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑی حیلوی شخصیت قدر ہی ہے علامہ زاہد القوسی ان کا نام ہے جن کو وقیل احناف کہتے ہیں ان کی کتابیں ایسی مؤثر کہ عرب لوگ بھی ان کے حیلوی کی قائل تھے ان کے ایک آخری شگر حضرت مالا نا میں ان صراحات ابھی سندہ ہیں اور حکومتیں ان کو اپنی تاریخی شخصیات پر شامل کیا ہوا ہے تو لوگوں کی ملکات تو نہیں ہوتی لیکن زیارت ہو سکتی ہیں انہیں اللہ سے بڑی دعائیں مانگے کہ یہاں ملکات بھی ہو جائے اور ہمیں حدیث کی اجازت بھی ہو جائے چنانچہ جمعہ کا دن ہوا تو وہ جمعہ کے لئے مسجد میں آیا حکومتیں ان کے لئے ایک الگ جگہ بنائی ہوتی شیشے کے کمرے کی طرح ان کو لوگوں باہر سے دیکھ سکتے تھے مگر ملکات ہی کر سکتے تھے اور پانچ چھے ڈاکٹر ہر وقت ان کو گیرے میں رکھتے تھے تاکہ کوئی عام بندہ ان سے ملکات نہ کرے بیماری کوئی ٹرانس کرنا ہو جائے کیونکہ وہ حکومتی شخصیت تھی نایاب شخصیت تھی اب جب جمعہ پڑھا تو میں اس کمرے کی جب گیا ان کا خادم کھڑا ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں حضر سے ملکات کروں اور حدیث کی اجازت ہوں اس نے کہا نہیں آپ سے ملکات نہیں ہو سکتی کتنے میں دو ڈاکٹر بھی ساتھ آگے نا جوان تھے مجھ سے انگریلی بھی پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے ہیں میں پاکستان سے ہوں کہنے لگے پاکستان سے وہاں تو ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے پتہ نہیں کون کون سا وائرس اور کون سا بکریری آپ لے کے آئے ہوں گے ہم تو نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ حضر سے ملکات کریں اب میں کمرے کے باہر دروازے کے اندر وہ ڈاکٹر کھڑا ہے اور دروازے کے آگے پھر حضرت نے جب یہ شور سنا باتچی سنی تو انہوں نے پوچھا کون ہے میں نے ان کو کہنا دروازے میں نقش بندی تو وہ تو بہت ہی خوش ہو گئے کہنے لگے میں نے آپ کا نام پہلے سنا ہوا ہے اور میں اس انتظار میں کہا کہ کبھی آپ سے ملکات ہوتی ہے اب آپ آئے ہیں تو آئے ہیں میں آپ کے ساتھ ملکات کرتا ہوں ڈاکٹر درمیان میں آگے آپ سے کہا جی آپ ملکات نہیں کر سکتے ہم پابند ہیں ہم آپ کو بچانے کے بھی مدار ہیں تو انہوں نے کہا میں دیکھو بھئی اگر اس سے ملکات کرنے سے مجھے کل کی جگہ آج موت آتی ہے تو میں آج مندک لیتے گا اب ڈاکٹر کیا کرتا بچارہ ہے وہ ایک طرف ہو گیا اور حضرت نے وہی کھڑے کھڑے مسافہ کیا میں نے حدیث کی اجازت مانگی انہوں نے حدیث کی اجازت دی اور پھر جب ہم نے پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کی واقعی حدیث کی سنت بہت عالی ہے چوتھا موقع اللہ نے دیا وہ تھا کہ ہم چند سال پہلے بخارہ گئے ایک مشاہد کانفرنس ہوئی تھی وہاں انہوں نے ساری دنیا کے مشاہد اور بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا کیونکہ بخارہ شہر کے اندر یہ کنونشن تھی تو ہم ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے میرے پاس کچھ بخارہ کے علماء آئے مجھے کہنے لگے جی کہ ہوتل کے سلام کمرے میں رش لگا ہوئے ہیں میں نے کچھ ہے کیوں کہنا کہ شام کے ایک عالم ہے جو بہت عالی صدر رکھتے ہیں حدیث کی ان سے اجازت لینے کے لئے تو جب میں نے سنا تو میرے دل بیب شاک پیدا ہوا میں نے مصطفیٰ کا محالہ مارے دوستے ہیں ہم بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لیتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے حضرت جانے جذبت نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے کہ اثر کی نواز ہم دونوں نے اکٹھے پڑی تھی جماعت میں ہم اکٹھے ساتھ ساتھ تھے انہوں نے میرا حریہ دیکھا تو تعرف کیا میں نے بتایا کہ مجھے حضرت سے نسکت ہے اجازت ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر حضرت کسی وقت پارے ہوں مجھے فون کر رہنا میں پانچ منٹ میں کمرے میں پہنچ جاؤں گا میں نے کہا مصطفیٰ صاحب طالبین ہم ہیں اجازت کی طلب ہمیں ہیں تو ہمیں چل کے جانا چاہیے بھی جائے ان کو بلانے کے ان نے کہا کہ حضرت ہم وہاں جائے گے تو رشت نے ہے کہ ہمیں وہاں بیٹھنے کی جویت نہیں ملیں گے اور اگر ان کو فون کر دیں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو فارغ کر کے آئیں گے آپ کو بھی اجازت نہیں جائے گی ہمیں بھی اجازت نہیں جائے گی پھر خموش ہو گیا تو یہ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون کیا اور ٹیل منٹ میں وہ بدل جوتے ہیں وہ تشریف لائے ایک شاہ کے عالم تھے نوجوان تھے پہلے میں ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی حدیث کی صلت عالی کیسے بندی ہے انہوں نے پھر بتایا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کے وساطت سے ان کی صلت بہت عالی بندی تھی ہدایہ کے اوپر ایک خاشر ہے ڈاکٹر عبداللتی فرخور نے مفتی ازاد اس کا چھتران مطارب ہے تو ان کی وزارت سے اس کی حدیث کے ساتھ واقعی آلی تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مشاہش کے مہدیسین ہیں پاکستان کے ان کی حدیث کی نظر تو بہت عالی ہے کہہ سکے کہ میں نے پاکستان کا تین دورہ کیا ہے اور میں نے حضرت مولانا صلی اللہ خان اور ان جیسے اور حضرات سے ملکاتے کی ہیں اور میری حدیث کی صلت دو دکھیوں سے اکم پر ہیں تو ہمیں پھر یقین ہو گیا پھر میں نے اپنی پرنٹ کتاب دی جس میں پھوئے ہیں جو حدیث کے مطلب ہے اپنی پھر میں نے اپنی پھوئے ہیں وہ سیکھ پھوئے ہیں تو الحمدلہ یہ ایک چوتھا طریقہ تھا جس سے اللہ نے مجھے اپنی شرط کو حالی کرنے کا موقع نہیں تھا اس کے علاوہ ایک اور طرف سے بھی اجازت بھی نہیں جو حضرت شاہب البڑی رحمت اللہ نے جو علمائے درمان کے شیخ تھے ان کی بیٹی کے وسائط سے حضرت بن عوری کو بھی اجازت بھی لی اور ایک اور اتات کو بھی اجازت بھی لی انہوں نے مجھے بھی اجازت دی ہے تو وہ بھی عالی شرط مگر اتنا زیادہ بات تو بطر دکھر کرنا گفتگل بھی طوالت کا بہت ہے اتنا بتاتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے جو یہ موقع دیئے میں اس کا اپنی اشاعات سمجھتا ہوں اور کتنے طلباء آج انہوں نے درس حدیث کا آخر سوق بڑھا یا علماء پہلے سے یہاں موجود ہیں یا اگر پور خواتین تک آوا جاری ہے تو عالمات موجود ہیں ان سب کو اس حدیث کی طرف سے حدیث مبارک کی خدمت کی اجازت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور طہارت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفید ادا فرمائے حضی طلباء دین کا کام کیلئے اور اس کو احسانہ جت لائے کہ ہم دین کا کام کریں آپ اللہ کا احسان خدمہ دیں منت منے کے خدمت سلطان ہمیں گنی منت و ذو شناس کے در خدمت گزاچتا اے دوست تو بادشاہ پہ احسان نہ جڑھا آپ کی تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے ارے بادشاہ کی خدمت کرنے ہمارے لاکھو یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان اس نے تجھ خدمت کیلئے قبول کرنے اللہ تعالی ہمیں قبول کرلے یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے اس لیے ہم اللہ تعالی کی تقصیم پر راضی ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علمو ولل جحالبان الحمدللہ صلی اللہ 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 تعالی ہمارے لئے آخانیہ فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اب طوبہ کے قلمات پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعمدت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم اللہ والکبر خیریہی والکبر خیریہی وشریہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی اکرارم باللسان و تصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ اشہد ان محمدًا عبده و رسول استغفر اللہ ربی من كل زمم و اتووه الی برحمت کا یا ارحم الراہم ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو بقیر کریں گے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی مشکل ہو تو صبح کے مقصور یاسین شریف پڑھ لیجئے اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو صبح کے مقصور یاسین شریف پڑھ لیجئے اور ادیشہ کے بعد سورے مقصور ملک پڑھ لیجئے اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو صبح یاسین شریف پڑھ لیجئے اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو صبح یاسین شریف پڑھ لیجئے اور اس کے برکت آجاتی ہے پورے دن میں برکت ہوتی ہے سور ملک کے بارے میں نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جو تیس آیات کی ہے تھرٹی ورسے ہیں تیس آیات ہیں اور میرا دل جاتے ہے کہ میرے ہر امتی کے دلوں میں ہوں اب آپ بتائیے کہ اگر نبی علیہ وسلم یہ وش کرماتے تھے تمنا کرتے تھے کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو تو نبی علیہ وسلم کے محمد کا تقاضی یہ ہے کہ ہمیں سور ملک کو یاد کرنا کریں اور ہر بندہ یاد کر سکتا ہے حافظ کے لیے یاد کرنا ضروری نہیں ہر بندہ سور ملک کو حافظ تو بنی سکتا ہے آپ اگر روزانہ ایک آیت یاد کریں تو ایک مہینے میں تیس آیت یاد ہو جائیں گی آپ سور ملک کے حافظ میں جائیں گے ریشنگوارکر میں ہے کہ جو بندہ روزانہ علیہ وسلم کے بعد سور ملک پڑھتا ہے جب فوت ہوتا ہے تو قبر میں اگر آ جاتے ہیں جہنم کے فرشتے عذاب دینے کے لیے تو سور ملک ایک فرندے کی شکل میں آتی ہے اور اس فرندے کے اوپر آنکھ اپنے پر بچھان لیتی ہے اور ان فرشتوں کو کہتی ہے کہ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے باپ غصے میں آکھے بندے کو تفڑ مارنا چاہے تو ماں درمیان میں آ جاتی ہے کہتی ہے نہیں تم میرے بیٹے کو آت بھی لگا سکتے تو سور ملک بھی بلکل شی طرح ماں کی طرح بندوں کو بچا لیتی ہے عذاب کے پرشتے اس لیے قرآن نیت کی تلاوت کا روز کا معمول ہے پھر چونتھا عمل ہے دلتے فکتے ہر وقت دل میں اپنے اللہ کو یاد کرنا اتقار والا دل یاروی ہاتھ کام کالے و سوک اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا اور پانچے چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ مراقبہ قدر کا بہت آسان ہے کہ جب آپ فارغ ہو فجر صبح میں رات میں تو تھوڑے دیر کے لیے ساری دنیا سے ہٹھ کٹ کے اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سر پر جھکا لیں اور دل میں یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے انشاءاللہ جب اللہ اللہ کہنا شروع کرے گا تو پھر آپ کو مزا چلے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہ جن کا اچھ کے صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں لوگوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں اپنے اللہ کو اپنے دلوں میں یاد کی دیئے انشاءاللہ اس کے برک نے آپ کو پوری زندگی میں نظر آئے ہمارے کے مراقب کروا دیجئے چند منٹ کے لئے آنسوں کو منتر کی اللہ صلی اللہ لگا کے بیٹھتے ہیں ہمارے کے بیٹھتے ہیں ہمارے کے بیٹھتے ہیں ہمارے کے بیٹھتے ہیں دلیں بے نور کو پر نور کر دے دلیں مغموم کو مسرور کر دے دلیں بے نور کو پر نور کر دے فروضہ دل میں شمیں طور کر دے یہ کوشہ نور سے معمول کر دے میرا زاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ذلمت دور کر دے میرا زاہر سمر جائے میرے باطن کی ذلمت دور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا زاہر سمر جائے محبت کے نشے میں چور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے مجھے مجھے ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب دام و برکات ہوں پہنچنے والے ہیں بلکل قریب تشریف لے آئے تو حضرت جی کچھ نصائب فرمائیں گے ہم طلبات کو دعا فرمائیں گے تو دستال بندی کام شروع ہوتا ہے حضرت جی سے